عروسہ ارشد برطانیہ کی پہلی باہجاب خاتون فائر فائٹر بھارتی مسلم نوجوان اکسیجن من بن گیا ناظرین ستائیس سالہ عروسہ ارشد برطانیہ کی پہلی ہجاب پہننے والی فائر فائٹر خاتون ہے عروسہ کا کہنا ہے کہ میں بچپن سے ہی فائر فائٹر بننا چاہتی تھی کیونکہ فائر فائٹرز میرے سکول میں آتے تھے اور آگ سے حفاظت کی تدابیر دیا کرتے تھے میں اس وقت سوچا کرتی تھی کہ یہ زندگی کے اصل ہیروز ہیں اور مجھے بھی ایسا ہی کچھ کرنا ہے عروسہ ارشد کا مزید کہنا تھا کہ ہماری کمیونٹی میں فائر فائٹرز کے بارے میں کم ہی بات کی جاتی ہے ابھی بھی بہت سے لوگ فائر فائٹرز کے بارے میں دھکیانوسی خیالات رکھتے ہیں اور جب وہ مجھ جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں عروسہ نے بتایا یہ بہت عجیب ہے کہ میں بچپن سے ہی فائر فائٹر بننے کا جو خواب دیکھا کرتی تھی آخر کار وہ پورا ہو گیا اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں رکاوٹے توڑنے میں کامیاب ہوئی اور خواتین خاص طور پر ہجاب پہننے والی ان خواتین کے لیے راہیں ہوار کر سکی جو فائر فائٹرز بننا چاہتی ہیں لیکن اپنے خواب کی تکمیل میں عروسہ کو اکثر لوگوں کے منفی روئیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا عروسہ کہتی ہیں کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مجھے یہ ملازمت مل کیسے گئی یہ سب سن کر کبھی بھی اچھا نہیں لگتا لیکن ان باتوں نے مجھے یہ ثابت کرنے میں بھی مدد کی کہ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں بات کرتے ہوئے عروسہ نے کہا کہ مجھے کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت تو نہیں مگر بدقسمتی سے ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں عروسہ کا مزید کہنا ہے کہ دنیا ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے اور اسی طرح اب اس شعبے میں بھی تبدیلی آ رہی ہے لہٰذا ہمیں دنیا کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے عروسہ ارشد کا کہنا ہے کہ فائر اینڈ ریسکیو سرویس نے ان کو اکسیجن ماسک کے نیچے پہننے کے لیے ایک خاص ہجاب بھی فراہم کیا ہے فائر اینڈ ریسکیو سرویس کے ترجمان نے کہا کہ ہمیں فقر ہے کہ ہمارے پاس پہلی باہجاب برطانوی فائر فائٹر موجود ہیں جو اپنے ساتھی فائر فائٹرز کی طرح آلہ تربیت یافتہ ہیں اور دوسروں کو بچانے کے لیے خود کو خطرے میں ڈالنے سے گریز نہیں کر دی ترجمان فائر اینڈ ریسکیو سرویس کا مزید کہنا تھا کہ عروسہ اس بات کے روشن مثال ہے کہ فائر فائٹنگ ایک ایسا کریئر ہے جس کا انتخاب کوئی بھی پسے منظر رکھنے والا شخص کر سکتا ہے عروسہ ہجاب پہنے والی پہلی فائر فائٹر تو ضرور ہیں لیکن ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ ایسا کرنے والی آخری خاتون نہ ہو ناظرین عروسہ ارشد کو امید ہے کہ انہیں دیکھنے کے بعد بہت سی دوسری مسلم خواتین بھی فائر فائٹنگ کے شعبے سے وبستہ ہوں گی فائر فائٹرز کے لیے رکاوٹے توڑ نہ کوئی نئی بات نہیں عروسہ بھی ایسا ہی کر رہی ہے اور وہ دیگر خواتین کے لیے ایک شاندار مثال ہے اسے کے ساتھ بلٹن میں آگے بڑھیں گے اور اپنی دوسری خبر کو شامل کریں گے بھارتی مسلم نوجوان آکسیجن مین بن گیا بھارت میں شانواز شیخ نامی مسلمان نوجوان کرونا وائرس کی خطرناک صورتحال کے دوران مریضوں کو مفت آکسیجن فراہم کرنے پر آکسیجن مین بن گئے ہیں ممبئی سے تعلق رکھنے والے اکتیس سالہ نوجوان شانواز شیخ نے مریضوں کو آکسیجن کی مفت سہولت فراہم کرنے کے لیے گزشتہ سال اپنی قیمتی کار اور زیورات فروغ کر دیے تھے شانواز نے شروعات میں آکسیجن کے صرف ساٹھ سیلنڈرز خریدے تھے جس سے انہوں نے مریضوں کو مفت آکسیجن فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا بھارتی میڈیا کے مطابق اس وقت شانواز کے پاس آکسیجن کے دو سو سیلنڈرز موجود ہیں جس کے ذریعے وہ کرونا وائرس کے مریضوں کو مفت آکسیجن کی سہولت مہیا کر رہے ہیں شانواز کی خدمات دیکھ کر ممبئی کے شہریوں نے انہیں آکسیجن مین کے خطاب سے نوازا ہے تقسیم کیا کرتے تھے کہ اسی دوران ان کی دوست کی حاملہ بہن رکشے میں ہاسپیٹل جانے کے دوران آکسیجن کی کمی کے باعث ہلاک ہو گئی اور اس واقعہ نے دونوں دوستوں کی زندگی کا مقصد ہی بدل دیا اور دونوں نے مریضوں کے لیے آکسیجن سیلنڈرز کی مفراہمی کا پیڑا اٹھا لیا شانواز شیخ اب تک چار ہزار سے زائد مریضوں کو آکسیجن سیلنڈر فراہم کر کے قیمتی زندگیاں بچا چکے ہیں سیلنڈرز کی مانگ میں اضافے کی وجہ سے انہیں اس کام کے لیے بقاعدہ ایک ٹیم تشکیل دینی پڑی جو چوبیس گھنٹے دو شفٹ میں کام کرتی ہے ٹیم کے عراقین کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک سیلنڈرز مریضوں تک پہنچاتے اور لاتے ہیں اور دوسری ٹیم کا حصہ سیلنڈرز میں آکسیجن گیس ریفل کرواتے ہیں شاہ نواز شیخ کا کہنا ہے کہ تین ماہ قبل آکسیجن کے لیے روزانہ پچاس کالز آتی تھی مگر اب حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ روزانہ پانچ سو سے چھ سو کالز آتی ہیں بڑتی ہوئی مانگ اور فنڈز کی کمی کی وجہ سے مجھے پہلے تو اپنی کار فروک کرنا پڑی لیکن جب اس سے بھی کام نہ بنا تو سونے کی چین بیچ دی ناظرین بھارتی میڈیا اس وقت کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے درپیش مودی سرکار کی کارکردگی پر کڑی تنقید کر رہا ہے تو وہیں شاہ نواز شیخ جیسے انسانیت کا درد رکھنے والے انسان کسی مسیحہ سے کم نہیں فیلحال کے لیے اتنا ہی بولٹن کا وقت ختم ہوتا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.brightstarTV.life یا پھر brightstarTV کی سکرین پر ہمارے سوشل میڈیا آکانٹس منشن کیے جا رہے ہیں ہم انہیں بھی لائک اور فالو کر سکتے ہیں take good care of yourself دیکھتے رہیں پرائیڈ سٹار ٹی وی